بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very good morning good morning public میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں ہوں عرملا حسن امید کرتے ہیں جو آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی منڈے کے بعد کیوزڈے کو آپ کے حالات و واقعات منڈے کے نسبت بہتر ہوئے ہوں گے ویسے کل بھی میں بات کرتے ہیں even میرے گیس نے بھی میرے سے اگری کیا کہ منڈے آپ کی بوسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے آپ کو آفیس جا کے ریلائز ہوتا ہے کہ آپ کام کرنا ہے پورا ہفتہ لیکن کیوزڈے is like it's good آپ تو آگئے ہیں آپ تو کام کرنا ہی کرنا ہے اچھا ملکی جو صورتحال ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی ایسے موری چل رہی ہے کہ ابھی کلائمکس آیا ابھی کچھ ہوا ابھی کوئی ٹویسٹ وہ اتنی suspense اور curiosity سے بھری بھی ہماری یہ ملکی حالات و واقعات ہے لیکن کبھی کبھی بہت چیزیں predictable بھی ہیں اور وہ predictable چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں لیکن نئے چیف جسٹس کی جو تکر رہی ہے اس کے حوالے سے فیصلے کی گھڑیاں پہنچی ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی تائیناتی کے لیے بارہ میموران پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کمیٹی کا اجلاستی آج شام چار بجے ترک کیا گیا ہے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے بات کریں تو سینٹ سے چار جبکہ قومی اسیمبلی کے آٹھ اراکین شامل ہیں جن میں مسلم ایک نون کے خواجہ آصف ہے ایسین اقبال ہے شائستہ پرویز ملک شامل ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف ہے نوید کمر ہے تحریک انصاف کی جانب سے بیریسٹر گوہر ہے صاحب زادہ حامد رضا ہے اور متحدہ کوبی موومنٹ پاکستان کی رانہ انسار بھی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہے واضح رہے کہ جی بارہ رکنی جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی موجودہ چیف جسٹس کی ریوٹائیمنٹ سے تین روز کب تین سینئر جسٹس کا پینل سپیکر قومی اسمبلی کو ارسال کریں گے اور سپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس کی تکرری کے لیے جسٹس کا پینل کمیٹی کو ارسال کریں گے جن تین سینئر ترین جسٹس کے ناموں پر غور کیا جائے گا ان میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس منیب اختر ہیں جسٹس یہیہ افریدی شامل ہیں اور اگلے چیف جسٹس کے نام کے حوالے سے یا کون ہوگا اگلا چیف جسٹس یہ قرآن نکلے گا اس سارے صورتحال پہ پی ٹی آئین ایڈی دو کہ وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہے لیکن اس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس تازہ ترین صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ محمد صالح زفر صاحب موجود ہیں سینر صحافی ہیں تجاکار انکم خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ 26 آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد جو سب سے پہلا سٹیپ تھا وہ یہی تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا فیصلہ کیسے دیکھنا ہے آپ جی ہاں اسلامباد میں بڑا ہیکٹک ویگ تھا اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ٹوزڈے مارننگ ہے ہمارے لیے یہ منڈے مارننگ ہے اس لیے کہ ہم نے پیر کا دن جو ہے جو کل کا دن تھا وہ تکاوٹ اتارنے میں گزارا ہے اللہ کہے کہ یہ سب کے لیے اچھا دن ثابت ہو اور آنے والے دن بھی سب کے لیے بہتر ثابت ہوں آپ نے دریافت کیا ہے کہ اب یہ جو چیف جسٹس نئے بنے گے ملک کے اس کے لیے 26 آئینی ترمیم کے تحت جو اتنیہ طریقہ کار متعین ہوا ہے اس کی روح سے یہ پہلا چیف جسٹس چنا جائے گا میں چنے جائے گا کہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ جو تمام بڑی پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ اب یہ فیصلہ کرے گی کہ اب ملک کا آنیدہ چیف جسٹس کون ہوگا اس سے ایک تاثر واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو پارلیمانی بالا دستی کا جو تصور تھا جو مہوم تھا جو غائب تھا وہ اب واپس آ رہا ہے یہ پہلی بڑی تقرری ہے جس کے لیے پارلیمنٹ کو جو ایک اختیار حاصل ہونا چاہیے قدرت اختیار حاصل ہونا چاہیے وہ اس کو مل گیا ہے اب آج جو خصوصی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوگا آپ کہہ رہی تھی کہ اس کا پی ٹی آئی نے بائیک آٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے اس پارلیمانی پارٹی کا شاید بائیک آٹ نہ کیا ہو وہ ایک دوسری پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں کہ دوسرے سیاسی معاملات ہیں جو زیرے غور آتے ہیں ان کا بائیک آٹ کیا ہے یہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے تو پی ٹی آئی نے اپنے ارکان کی جو نام زکی ہے یہ کر رات ہی تو دیئے ہیں تو اس سے وہ غیر عذر نہیں رہنا چاہے گی اگرچہ یہاں پر شاید اس کی دال نہ گلے وہ اپنی بات نہ منوا سکیں کیونکہ اس میں ان کی بہت محدود تعداد میں ان کے لوگ ان کے میمبرز جو ہیں اس کمیٹی میں موجود ہوں گے بہرحال آج یہ تحیر اس بات کا تحیر ہو جائے گا کہ پاکستان کا اگلہ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منی بختر صاحب اور جسٹس جیائیہ افریدی صاحب میں سے کون ہوگا میری دانس کے مطابق پاکستان کا اگلہ چیف جسٹس وہی ہوگا جسے پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ نے پہلے سے ذہن بنا رکھا ہے جیسے کہ کوئی نام جو آپ کو لگتا ہے کہ ذہن بنا رکھا ہے جس نام کے حوالے سے دیکھیں جی ارجی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت بلے آدمی ہے اگر انہی کو چیف جسٹس بنانا تھا تو اسنا دلدر اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا تھی میں سمجھتا ہوں اور جسٹس منی بختر کے بارے میں بھی موجودہ حکومت اور شامل جماعتوں کے بڑے سنگین اور سنجیدہ تحفظات ہیں تو منی بختر صاحب کے اوپر تو میرا خیالہ کورا فال نہیں نکلے گا اب آخر میں اس کے بعد رہ جاتی ہے جسٹس یا یا افریدی صاحب کا نام اگر جسٹس یا یا افریدی صاحب نے کوئی اور فیصلہ نہ کر لیا یا کسی اور طرح کا فیصلہ نہ کیا تو میری دن اس میں میری رائے میں جسٹس یا یا افریدی پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کانسٹیوشل ایک الگ سے بنچ بن رہا ہے اس کا بھی ایک سربراہ ہوگا اگر اس کی سربراہی کے لیے جسٹس یا یا افریدی کا نام چل لیا گیا تو ممکن ہے کہ یہ جو تین ارکان کی تین جج ساہبان کی جو فیرست ہے اس میں کوئی رد و بدل واقعہ ہو جائے تو بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے آج آفٹر نون چار بجے اس کی میٹنگ ہوگی جس میں اس بات کا تحیان ہو جائے گا اور اس کے بعد جن صاحب کا نام بھی چنا جائے گا ان کا نام پیجا جائے گا وزیراعظم کو اور جو صدر کو اپنی سفارش بھیج دیں گے تو اب زیادہ لمبا چوڑا انتظار کرنا نہیں پڑے گا جو انتظار کا وقت تھا وہ بیٹ چکا ہے وہ تھی چھبیسویں آئینی ترمیم وہ الحمدللہ بڑے ہی لمبے چوڑے تردد کے بعد اس کو پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا ہے جی صالح صاحب آپ نے کہا بڑے لمبے چوڑے تردد کے بعد اس ترمیم کو پاس کر لیا گیا ہے اور پارلمنٹ اور اسمبلی کے حوال سے جہاں بات کریں اچھا صالح صاحب اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اس آئینی ترمیم کے حوالے سے پہلے دن سے ڈسکشن کر رہے تھے تب بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سے پہلے کازی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ان کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے یہ ترمیم لائی جاری ہیں تاکہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو ہے وہ پوائنٹ کیا جائے لیکن دوسری جانب اب عدلیہ کے اوپر جو کہ تحریک انصاف اس بارے میں بڑی ووکل ہے اور وہ کرٹیسائز بھی کر رہی ہے اور ان کے مطابق کہ جی یہ عدلیہ کے اوپر وار کیا گیا ہے اس طرح کی ترمیم کو لانا سپیسیفکلی عدلیہ کو لے کر جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسے سوالات جو اٹھا رہے ہیں اپوزیشن والے یہ صحیح اٹھا رہے ہیں گزارے یہ جی کہ اس سے پہلے پاکستان کے چیف جسس کے تقرر کے لیے ایک طریقہ گار تھا کہ جو سب سے سینئر جج ہوں گے وہ از خود ملک کا نیا چیف جسس بن جائے گا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیا جو چیف جسس بنتا تھا وہ کس نظام کے عدد تھا اس کی مضوری کس نے دی تھی وہ بھی میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ وہ پاکستان کے آئین میں ایک ترمیم ہوئی تھی جسے اٹھارویں ترمیم کہا جاتا ہے اور اس کے تحت جو نظام متعین ہوا تھا اس کی روح سے اب جو تیہ ہوا ہے چھبیس ترمیم آئینی ترمیم میں یہی نظام مقرر تھا لیکن اس وقت کے چیف جسس نے پاکستان کی پارلیمنٹ اور اس کی حکومت پر زور دے کر اس طریقہ کار کو تبدیل کرایا اور اس کو لٹا دیا گیا سپریم کورٹ کے اپنے نظام کے تحت کہ جو جج صاحبان ہے وہ خود ویسرہ کریں کہ ان کا کون جج ہوگا اور کس طریقے سے نیا چیف جسس بنے گا اور اس کے لیے تیہ یہ وہ انہوں نے کیا تھا کہ جو سینئر ترین جج ہوں گے وہ آس خود چیف جسس بن جائیں گی یہ بات جبرل منوائی گی کس سے پارلیمنٹ سے اور اسی پارلیمنٹ نے اب اس کو پلٹ دیا ہے اور بٹھارویں ترمیم میں جو تصور پیش کیا گیا تھا اس کے قریب ترین یہ نظام آیا ہے اور یہ بلکل میں آپ کو ارس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہوا ہے کس طرح حملہ ہوا ہے یہ پارلیمنٹ کے اختیار تھا اس سے پہلے جو نظام تھا وہ بھی پارلیمنٹ نے اس کو منظوری دی ہوئی تھی اور یہ جو نظام ہے اس کو بھی پارلیمنٹ نے منظوری دی ہے اور پارلیمنٹ کو آئین کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین میں قانون میں کوئی بھی تبدیلی جو حالات کی نسبت سے ضروری ہو وہ اس کو روبی عمل لا سکتی ہے اس لیے اس کو حملہ قرار دینا ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن ہو کہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ جو نظام ہے اس کی بجائے وہ نظام جو پہلے تب ارہنا چاہیے یہ تو دنیا بھر کا قائدہ ہے جو جب بھی نیا کو نظام آتا ہے اس کے بارے میں تحفظات رکھنے والے اس پر اترازات کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح کا ایک ہے چلن ہے اور آپ دیکھئے گا جاؤن ڈی لائن جب آئندہ چند برسوں میں چند مہینوں میں جب یہ نظام کام کرنا شروع کر دے گا تو یہ اترازات از خود ہی دور ہو جائیں گے اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو پارلمنٹ یہاں موجود ہے اس کی اصلاح بھی کر سکے گی اس کو درست بھی کر سکے گی لیکن اس کے اوپر ایجیٹیشن کرنا پاکستان کے معروضی حالات اس بات کا تخاذہ کرتے ہیں کہ آپ اتراز ضرور کریں لیکن آپ اس کو انگامے کی بنیاد نہ بنائیں ملک میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے سیاسی اور معاشی استحقام کی اور اس کے لیے سخت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں مزید گراؤ جلاو خرابی اس طرف مت جائیں بلکہ ہم اپنے جو ہمیں فورم محبود ہیں ان کے ذریعے سے ہی اپنے اترازات کو بلند کریں میری تو یہ دانیس میں میری راہ یہی ہے اچھو سالے صاحب ابھی آپ نے بات کیا میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات یا اوبرال حالات دیکھیں تو ہم ابھی کسی طرح کوئی بھی کیاوس افورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن کہنے والے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چھبیسویں امینڈمنٹ ہے اس کا معاملہ جس طرح سے ہنڈل کیا گیا پہلے تو ہم نے جلدوازی والے معاملے کو بڑا ڈسکس کیا کہ حکومت رات و رات چاہ رہی تھی لیکن اس کے بعد پھر اس پہ ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی لیکن ابھی بھی جو اوپوزیشن جمعاتے ہیں میں بار بار اس حوالے سے بات کری ہوں کہ اب تو یہ منظور ہو گیا لیکن اوپوزیشن اپنے سٹانس پہ ابھی تک سالے صاحب کائے وے وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی لوگ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی تمام لوگوں کو آن بورڈ آنا چاہیے تھا دو کہ ہوئی ڈسکشن لیکن دے وانٹڈ کے ابھی اس میں اور ٹائم لگے یہ آئین میں ترمین کا معاملہ ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو اوگر نائٹ پاس کر دیا جائے اور چیزیں اس طرح سے ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی رائٹ ٹائم کے اوپر چیزیں سوٹ آؤٹ ہوئی ہیں یا اس کو مزید انڈر ڈسکشن لانا چاہیے تھا دیکھیں جی اس وقت جو چیف جسٹس موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس کا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ اگر یہ معاملہ ٹال دیا جاتا ہے اور دوسرے چیف جسٹس آ جاتے ہیں تو ان کی جو اپروچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ یہ انڈرسٹینڈ گیا یہ سمجھا کہ شاید وہ اس آئینی تبدیلی کو زیادہ آسانی سے نہیں ہونے دیں گے وہ اس خیال اور اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اس میں قدر عجرت کیا لیکن یہ عجرت اتنی بھی نہیں ہے یہ جو آئینی عدالت کا تصور ہے یہ اٹھارہ سال پہلے پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشیپ ان کے درمیان اس کے اوپر اگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے اوپر ذستخط ہوئے تھے اور اس وقت ملک میں جو بھی جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے اسے اتفاق کر رکھا ہے ایسی یہ انہونی بات نہیں ہے ایسا عجوبہ نہیں ہے لیکن جہاں تک مشابرت کی بات ہے تو یہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو مہینے سے اس پر بحث اور تمیز چل رہی ہے مختلف اور اتفاق اس پر بحث ہوئی ہے اور قومی اسمبلی میں اور چینٹ میں بھی آپ دیکھیں انہیں خصوصی کمیٹی قائم کر کے وہاں پر دس اپنے اجلاس تبیر اجلاس میں نوکت کر کے وہاں پر بحث تو میز کی ہے اور ان اجلاسوں میں نہ صرف گورنمنٹ پارٹیز کی پاریمانی پارٹیز موجود تھی پلکہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی بلتظام آتے رہے ہیں اور بحث میں حصہ لیتے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آلہ فیس اڈن یال اوور نائٹ اس کو مضور کیا گیا ہے اوور نائٹ تو یہ نہیں ہے کہ بلکل ایک چیز آئی ہے اور اس کو انہوں نے منظور کر لیا نہیں اس پر کافی بحث و تمیز ہوئی ہے ہاں اگر کوئی نئی چیز یا اس میں کوئی خرابی یا سسٹم کو مزید مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس کی گئی تو پارلمنٹ موجود ہے وہ لوگ اپنی تجویز اپنے ارکان کے ذریعے سے لا سکتے ہیں آپ دیکھئے تحریکہ انصاب بھی موجود ہے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ان کے نام پہ ایک جماعت ہے جسے یہ کاؤنسل کہتے ہیں وہ سی آئی سی اس آئی سی وہ موجود ہے ان کے ممبر موجود ہیں وہ اگر کوئی چیز نہیں لانا چاہتے ہیں تو وہ لے کے آئیں اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے مزید بحث ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی تجویز آئندہ بھی آتی ہے ڈاؤن ڈی لائن آئندہ مہینوں میں تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے اس پر بحث و تمیز کرنے کی اس پر غور و فکر کرنے کی لیکن بارہر یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اگر کوئی کچھ لوگ اگر یہ سمجھے کہ وہ اس کو روک سکیں گے یہ اب روکنا شاید ممکن نہیں ہوگا یہ اب آئین کی منظوری ہے اور اس کے لیے بھئی یہ اب چل پڑا ہے اور آپ دیکھئے گا کیا شام تک نئے چیف جسس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کہلان ہو جائے گا نوڈکیشن ہو جائے گا تو یہ ہفتہ پاکستان میں نئے چیف جسس کے تقرر کا ہے اور اس میں کوئی ایجیٹیشن کوئی ہنگامہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور میرا میری صدا ہوگی کہ ہنگامے اور رکاوٹ ڈالنے کا جو خیال ہے اس کو مہربانی کیا جائے پاکستان کی خاطر اس کو ترک کر دیا جائے اور اس کے لیے تعمیری سوچ کی راستیار کی جائے ہاں بعض لوگوں کی ایک اپا جا ہے ایک ذریعی سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات اپنی بنوانی ہے ہنگامے سے بلیک میلنگ کے ذریعے چورش پر پا کر کے تو شاید وہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اب میں سمجھ میری رائے میں پاکستان اس حوالے سے نہیں متحمل ہو سکتا بہت شکریہ موجودہ جو نئے چیف جسٹر کی تقرری کی حوالے سے جی اپنا کومن دے رہے تھے آج چار بجے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ دیکھتے رہیے گوڈ مورنگ پاپلیک بریک کے بریک کے باپس آگئے آپ کو پتے سپاکھوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نئی جب ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو ڈسکاس بھی کرتے ہیں اپنے پرگرام کا حصہ بھی بناتے ہیں اور سپیس ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں وہ ویسی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں سپاکھوں کی جانب سے جی گلگت بلتستان میں سپیس اپلیکیشنز انڈریسرچ سینٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے جو کہ ملکی خلا اور محولیاتی تحقیق کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو کہلیں سٹیپ ہے جہاں گلگت بلتستان کو مختلف ٹیکنولوجیکل اور محولیاتی مسائل کا سامنا ہے سپاکھوں کا یہ عمل جو ہے ڈیفین ایٹین کی کوشیوں کا آکاس بھی ہے جو پاکستان میں خلا کی ٹیکنولوجی ہو اس کی محولیاتی نگرانی ہو اس کو نافذ کرنے پر مرکوز ہے یہ ریسرچ سینٹر جی ملک اور خاص طور پر اگر بات کریں گلگت بلتستان کی ترقی میں کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتا ہے یہ ہم جانیں گے ہمارے سارے ڈاکٹر محمد اقبال خالد صاحب موجود ہیں ڈائریکٹر سپاکو ہیں گلگت بلتستان ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تھانکیو ایمی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ گوڈ مارننگ آئی ہوپ یوڈ مارننگ آئی ہوپ ہم ایک نئی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جس ریسرچ سینٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں چاہیں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں ڈیفینیٹلی بڑی اچھی ایک خبر ہے یہ جی مس عرمالہ تینکیو سو مچ اور ویس صاحب نیشنل سپیس ایجنسی سپارکو کو اپنے پاپلر شو پر انوائٹ کرنے کا ہم سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان اپنے جغرافیہی خدوخال کے لحاظ سے ایک منفرد خطہ ہے جس میں نہ صرف دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے تین پہاڑی سلسلے یہاں موجود ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین سطح مرتفع دیوسائی جو کہ ہزاروں میر پر رکوے پر پھیلا ہوا علاقہ ہے وہ یہاں موجود ہے اور اس کے علاوہ وارٹر سورسز میں یہ خطہ دنیا کے ایک بڑی عبادی والے خطے جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کو پانی کی فرامی میں اس کا بہت زیادہ کردار ہے یہاں آرکٹیک کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ گلیشئر اس خطے میں موجود ہیں اس لحاظ سے اس چیز کی بڑی ضرورت تھی کہ یہاں اس جوٹ پہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص اہمیت اس کی یہ بھی ہے کہ یہاں بہت زیادہ کلیر سکائز ہیں تو اس کا سپیس آبزرویشن میں بہت زیادہ ایک اچھا رول ہے ان تمام عوامل کو ادھین میں رکھتے وے نیشنل سپیس ایجنسی سپارکو نے یہاں ایک سٹیٹ ابزرویٹری جو ہے وہ ہمیں ڈیفرن گلیکسی اور سپیس کے اندر جو آبجیکٹس موجود ہیں ان کی نگرانی کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد فارم کرے گی تو یہ سینٹر انشاءاللہ گلگت بلتستان اور ملک کے لیے گیم چینجر سہبت ہوگا جس کی بہت زیادہ آفادیت ہے ملک ترقی سکتا ہے آجی یہاں گلگت میں سینٹر کو قائم کرنے کا جو بڑے عوامل ہیں ان میں سے ایک مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو گلیشئر ہیں جو محولیتی تبدیلیاں آرہی ہیں ہمارے گلیشئر ریٹریٹ کر رہے ہیں ان کو ہم مونیٹر کریں اور ایسی انالیٹکس پروڈیوس کریں جو ہماری پالیسی میکرز کو ایسی پالیسی بنانے میں ہیلپ کریں جو کہ یہاں کی سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ ہے اس میں رول پلے کریں یہ چائنہ پاکستان اکرام کوریڈور کے لحاظ سے ایک گیٹوے ہے اس گیٹوے میں جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں ان کی مونیٹنگ پورے ملک کے لیے اس کتے کے لیے چھیک ہے اب ظاہر ہے کہ ہم جب بات کریں گیلگت بلتستان کے اور آپ نے ایک پرپس بھی بتایا کہ یہاں پہ ریسور سینٹر بنانے کا پرپس بھی یہ ہے لیکن ہم ٹوریس یا ٹورزم کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ علاقے بڑے امپورٹنس کے حامل ہیں آپ پولیسی میکنگ کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کی جو کلیبریشن ہے مختلف اداروں کے ساتھ وہ کس طرح کی ہے کہ لوگوں کو انکارج کرنا کیونکہ زیارہ ویدر پریڈکٹ ہوگا وہاں پہ ٹورزم اس حساب سے ہوتی ہے مختلف چیزیں انٹر لنکھ ہیں تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں جی گلگت بلتستان ایک ہائیلی ایکو فریجائل ایریا ہے لیکن آن دی ادر ہینڈ یہاں کے ماؤنٹین ریسورس گلیشیرز اور ٹوریس اٹریکشن کی وجہ سے کچھ ایریا اوور ایکسپلائٹ بھی مل کر کام کریں گے بلکہ بہت سارے ایسے ایریا جو بھی انٹیپٹ ہیں جہاں پہ ابھی ٹوریزم پٹینشل اس لحاظ سے ڈیویلپ نہیں ہو سکا اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں ایسے علاقوں کی میپنگ کر رہے ہیں کس طرح سے ہم نے ان کو بنانا ہے کون کون سے عوامل ہیں جن کو ان کی ڈیویلپ میں ہم نے ذہن میں رکھ نا ہے تو اس لحاظ سے یہ ٹوریزم میں بھی اس سینٹر کا ایک بہت پیوٹل رول ہوگا اور ہم جو میپنگ کا کام کریں گے اس سے ہماری ٹوریزم انڈسٹری بھی بہت زیادہ ڈیویلپ ہے اور پوری دنیا کی نظر بھی اس پہ ہے پاکستان ان ممالک میں جس پہ ہماری کونٹریبیوشن اس طرح سے نہیں ہے جو بھی انٹرنیشنل باڈیز ہیں کوئی سپارکو کی ان کے ساتھ کلیبیڈیشن کوئی ایسا چیز جو آپ آپس میں کارڈینیشن رکھے ہوئے ان چیلنجز سے نبڑنے کے لیے جو بھی معاملات ہیں جی بلکل سپارکو بینگ نیشنل سپیس ایجنسی جتنی بھی انٹرنیشنل سپیس ایجنسی ہیں ان میں بڑی سٹرونگ کلیبریشن کے ساتھ کام کرتی ہے یہ خطہ خاص طور پر ایشیا پیسیفک سپیس کوپریشن اور ایپس کو کے ساتھ مل کر بہت ساری ایسے پروگرام ہم چلا رہے ہیں جس سے جو ہمارے گلیشیز کی پریزرویشن اور کس طرح سے ہم اس کو مونیٹر کریں کہ اس میں جو چینجز آ رہی ہیں ان کو ہم نے مینج کس طرح کرنا ہے جو ایریا زیادہ انتھروپیجنائز ہو رہے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں یہ سارے پروگرام بھی سپارکو اس سینٹر سے رن کرے گا اچھا ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیٹلائٹ کے حوالے سے پروگرام بھی کیا تھا اور سپارکو کے ایک ریپرزنٹیٹر بھی موجود تھے جس نے ریموٹ ایریا میں انٹرنیٹ پروائیٹ کرنا تھا اس سیٹلائٹ کے حوالے سے انفرمیشن تو ہے کہ لانچ ہو گیا ہے آپ تھوڑا سا آپ مزید اس سوالے سے بتا سکے جی بالکل پاکستان کا ملٹی میشن سیٹلائٹ کمیونکیشن سیٹلائٹ تھا 30 مئی کو لانچ ہوا اور اب مکمل فعال سیٹلائٹ کے طور پہ کام کر رہے جس میں ہم نے اس ریجن میں بڑا اگریسیولی شروع کر دیا ہوا ہے جس میں ہم ایسے رموٹ ایریاز جہاں پہ ہمارا جو عام انٹرنیٹ ہے جو کیبل کے تھوڑ انٹرنیٹ کی فرامی ہے وہ بہت فار فلنگ ایریاز ہیں لیکن وہاں پہ ہم نے اپنے ہائی ترمینلز انسٹال کرنا شروع کر دی ہیں اور وہاں پہ بہت ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فرامی شروع ہو چکی ہے تو یہ ایسے ایریاز میں جس گلگت بلدستان ہے جہاں پہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن جب آپ سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی کے تھرو آئیں گے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہمارے جو فار فلنگ اریاز ہیں وہ میجر ہبز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں اور اسے کمیونٹی کو بھی انوال کیا جا رہا ہے جسے کمیونٹی ڈیویلپمنٹ بھی ہوگی ای گورننس میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی کیونکہ گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ آپس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آپس میں کنیکٹ ہوں گے جسے کمیونکیشن بہت زیادہ ایمپروف کر رہی ہے اس ریجن میں اور ایک مین کمپوننٹ جو سینٹر کا ہم سپارک جی بی بھی رہے ہے کیا ہم دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف موسم کی پریڈکشن ہو یا جو ویدر پیٹرنز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو جی سپیس ویدر پر میں بھی ان سیٹلائٹ کا رول ہے ہمارے جو اور سیٹلائٹ اور کمیونکیشن سیٹلائٹ ہیں اس ٹیکنالوجی کو مل کے ہم جو ہماری موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے کیا سرات ہیں ان کو ہم observe کر رہے ہیں اس کے علاوہ ریلائیبل ڈیٹا پروڈیوز کر رہے ہیں جس کو ہم پروڈکشن کے لیے یوز کر سکیں گے تو اس ہے اس حوالے سے میں بتایی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد باپس آئیں گے آپ دیکھتے رہیے Good Morning Public Welcome Back to Good Morning Public جی بریک کے بعد باپس آگے ہیں بڑا important topic ہے بچوں کی mental health کے حوالے سے آج ہم بات کر نے والے جب پیرنٹ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹ کی ہمیشہ ان سے کچھ ایسی ایکس بات کچھ پیرنٹ ایسی کو اپت کچھ خواہیش ہم چاہتے ہیں اس خواہیش سے بچے کی زہن پڑھتے ہیں اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے اور پھر اس کی سکیلز ہوتی ہیں اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس پہ بہت برا اثر پڑ جاتا ہے most of the time وہ دب جاتی ہے کہیں نہ بلکل بلکل آپ کی پرنانسییشن بلکل ٹھیک ہے آج ابھی جسر سے میں نے بات آغاز بھی کیا کہ میں خود بڑی ہو رہی تھی تو بہت سارے میرے اببہ کیوچی کہ ڈاکٹر بنانا یا میرے بھائی انجینیر بن جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک پریشر رہا ہے پوری ایک لائف کے اندر کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ تو چونکہ ماہرے تعلیم بھی ہیں آپ سکول میں ہیں پڑھاتی بھی ہیں تو آپ کو idea ہو گا کہ normally بچوں کے اوپر پریشور یا والدین کا زیادہ ہوتا ہے بلکل ایسی ہوتا ہے لیکن آج آپ کا topik ہے یہ بہت سیرین topik جو آپ نے سلیڈ کیا ہے میں بہت کچھ بولنا چاہتی ہوں اللہ کرے کہ سب کچھ بول پاؤں کیونکہ بہت گرومنگ کی زورت ہے پیرنس کو اچھا ہم education کی بات کرتے ہیں بچوں کی لیکن ہمیں یہ نہیں فقطہ ہوتا کہ mental health بھی ہوتی ہے mental پہ بھوکس کرنا ہے ہم education بہت شوز کرتے ہیں education کے بارے بات کرتے ہیں لیکن بہت کم بات کی جاتی ہے mental health کے بارے میں بہت ہوتی پیرنس والدین ہیں بچوں کی پڑھائی پر فوکس کرے جاتے ہیں لیکن پرشور لائز کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے آپ نہیں تم نے بہت 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 لیکن پیرنس کو یہ نہیں بتا ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے ہر کسی کی عویلیٹی ہوتی ہوتی ہے وہ چیز انڈرسٹین نہیں کل پاتے کیونکہ پیرنس سوچ رہے ہم بچپر میں ہم یہ رہے ہوتے 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 لیکن کو یہ نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں منٹل ہوتے کتنا زیادہ افیق کر رہی ہے بچوں پہ تو سب سے پہلے والدین کو اسیس کو احساس کرنا ہے کہ ایڈوکیشن کے ساتھ ان کی منٹل ہیل دیویلیپنٹ کے لیے بھی کام یہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں تم لوگ کیا لے کر آئے اور دیپریشن انزائیٹی لیٹریلی پکوز جنیریشن گیپ بلکل اور آپ کے پیرنس میں تھوڑی بہت انڈرسٹاننگ ہے لیکن ہم میڈل کلاس یا دیگر جس ایک سپیسیف کلاس کی بات کی میں میڈل کلاس تھی میرے پیرنس کو اس پیرنس نہیں کی اس معاملے میں لیکن بہت ٹوٹ ٹائم بہت کم ہے بچوں کے ساتھ آپ ان سے بات تو کریں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ان کے ایسا ساتھ کیا ہے کیا فیل کرے ہیں ان سے بات کریں جب آپ ان سے بات کریں ان کا انٹرس پتا چلے گا وہ کس چیز پر انٹرس سکتے ہیں کیا آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جب تک وہ explore نہیں کریں گے experience نہیں گرنگے تو ان کو اپنے انٹرس کا پتا نہیں چلے گا بچے جو ایج وائز جو جو جنریشنل وائز بچے جو اپنا انٹرس چینج کرتے رہتے ہیں دیکھیں میرا بچہ نو سال کا پہلے وہ کہتے تھا میں انجینر بنوں گا کیونکہ وہ توڑ پھڑ کر کر کے وہ ٹوائز کو ایک نیا کری کرتا تھا اب اس کا دھیان وہ سپورٹس کی طرف ہو گیا اس کو زیادہ انٹرس گیمز میں لگ گیا نہیں میں سپورٹس من بنوں گا تو کیا ہو رہا ہے وہ جیسے اسپورٹس کر رہا ہے اسپورٹس کرے گا اس سے وہ سیکھے گا اور اس کو اپنے انٹرس پتا چلے گا وہ کس پیل میں جانا چاہتا ہے اچھا اب آپ نے بات کی کمیونکیشن کی امبر مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ یانگ پیرنس تو کمیونکیت کر لیتے ہیں زائر ہے ان کو اردگیرد اس طرح کی چیزیں اس طرح کا محول نظر آرہ لیکن ابھی بہت سارے ایسے پیرنس جن میں بچوں میں بڑا کمیونکیشن گیپ ہے وہ بات نہیں کر سکتے کھل کے بات نہیں کر سکتے بکا ایک ڈر خوف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے پیرنس کا ای سو اگری بیٹ بٹ ایک دوستی کا الیمنٹ ہمیشہ رہنا چاہیے جو کہ بہت کم ہوتا ہے اگر اپنی جنریشن کی بات کر رہی کیونکہ اپنی جنریشن کو بار بیس لکھے دوستی میں اپنے نیسی کو دیکھتی ہوں ان کے پیرنس کو ٹویٹ کرنے کا انداز مختلف ہے آز کمپیر پیرنس اب بنا بتا کیا ہے ہمارے بچوں کے پاس گیجرز 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 دوستی چل رہا ہوگا دراماس چل رہا ہوں گے ان کا ٹوک ٹایم بہت کم ہوگیا یہ میں نے فیل کیا ہے اور اپنے پیرنس کر رہی ہوں تو بچوں کا ٹوک ٹایم جو ہے وہ کرنا پڑے کا دیکھیں جہاں بچے اتنے اپڈیٹ ہیں آپ کو زیادہ پتا آپ کے انفرمیشن زیادہ ہوتی چیزوں کے بارے میں پیرنس کو بھی آپ کو پتا نہیں ہے مارکس عزت کا معاملہ آگ جاتا ہے مارکس بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ پیرنس کی طرف پریشور ہوتا تھا کہ آپ نے اچھے مارکس نہیں میں کبھی میرے ساتھ کبھی ڈسکرس نہیں کیا جب میں خود مدہ ایسے پیرنٹ بنی میں تو مجھے پتا چلا کہ کچھ ایسے کچھ بچوں کے انٹرس ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹ اسی ہوتے ہیں جو بچے انٹرس نہیں لے رہے ہوتے ہیں لیکن ورم اکتیویٹیز ہوتے ہیں ان میں زیادہ ان کا انکہ انکہ ہوتا ہے کچھ بچوں کے سکیلز ڈیفرن ہوتی ہیں ہاں کچھ آج میں انٹرسٹی ہیں کچھ کی سپیس سائنسے میں اب تو زیادہ فیلز اور اپورچین انکہ کہ اگر انہوں نے 1000 برگ پر ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے ڈسکورور کیا یہ ایلیکٹرک برگ انہوں نے انوینٹ کیا کتنی ان کو فیلیر فیس کرنے پڑی ہے تو یہ ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اور آپ کی سیلف اسٹیم جب آپ کا سیلف اسٹیم کانفیڈنس آپ کے اندر ہو تو آپ کچھ بھی حاصل کر ستے ہیں اگر آپ بچوں کو ریال لائف ایکزمپلز دیں بہت ساری بیشمار ایکزمپلز آپ کو مل جائیں گی آپ کے پاس گیجرز ہیں آپ سرچ کر کے بتائیں بچوں کو یہ دیکھیں انہوں نے یہ دنیا کو جانے جاتے ہیں کیوں جانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیلیر دیکھا ہے تو بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ فیل بھی دیکھتے ہیں تو سوکے بچوں کو ایکسپٹنس ہی کھائیں بچوں کو اچھا یہ بھی بہت بہت اچھی کر رہی ہیں ہم نے یہاں پہ فیلیر نہیں سکھایا نوملی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کو ریزلٹس آتے ہیں کچھ بھی ریزلٹ آ رہے ہیں سوسائید کی کیسے ہم سند رہے ہیں بچوں نے چھلانگ لگا دیا ہے ابھی ایون ریسنٹلی ہم نے کوئی ایک میوز پیپر میں دیکھا کہ فلانی کلاس کا ریزلٹ آیا بچہ ڈسپوائنٹ ہو گیا پیرنس نے ٹانٹا بچہ ڈسپوائنٹ ہو گیا لیٹرلی that's very alarming کہ ہم نے وہ فیلیر کی چیز ان کے اندر ڈالی ہی نہیں ہے امیلا اس کا کیا پوائنٹ ہے اس کا ہے انکاریشمنٹ نہیں کی جاتی انکاریشمنٹ بہت زوری خوستہ زائی کرے بچوں کی بہت زیادہ بہت زیادہ بھڑوں کو ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں اس کا کانفیڈنس اس کی سیلف اسٹیم اتنی گروم ہوتی ہے بچہ خوش بھی دیتا ہے اور وہ کامیابی بھی حاصل کر لے گا اور آپ کو جو سٹیڈیز کی پرابلنس ہیں وہ بھی آپ کو فیس کرنا نہیں پڑیں گی کیونکہ بچے کو سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس اور کمیکیشن اور انکاریجمنٹ بہت زوری اچھا ایک اور چیز لسننگ نہیں ہے سنتے آنے انکوش کے بات انہرڈ بچے ہیں بچے بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں مجھے بچے شیر کرتے ہیں وہ اپنے مدرز کا ساتھ شیر نہیں کرتے ہیں وہ اپنے پیرنس کا ساتھ شیر نہیں کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں میں ان کو پیٹی میں بتاتی ہوں ان کو پیرنس کو جب میٹنگ کرتی ہوں ان کو بتاتی ہوں کہ بچے جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا کیوں کیونکہ آپ کا ٹاک ٹائم ابھی کمیونکیشن گیپ آ گیا ہے اور کیا وجہ ہے کمیونکیشن گیپ کیوں آئیں گے پیرنس اور بچوں میں اگر ہم گیدت کے علاوہ ان جنرل بات کریں تو بہت کم بچے کہیں آج کل پیرنس جو ہیں وہ ورکیں کرتے ہیں لیکن ان کو بس ٹائم نکارنا پڑے گا اپنے بچوں سے بات کریں ان کو دین ٹائم وہ کیا جاتے ہیں کیا فیل کر رہے ہیں اچھا سپوز اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان کا مزنم ٹیچر سے بات کریں کہ وہ کہاں پر کیا اچھا کر رہا ہے کیسی پرفورمس جا رہی ہے کس میں زیادہ انٹرس ہے آپ فائنڈ آؤٹ کریں یعنی اس پوری ٹاپک کا کرکس یہ ہی ہے کہ آپ کی کمیونکیشن جو گیپ ہے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کم ہونا چاہیے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپنٹ کرنا ہے اگر آپ کم ٹائم بھی سپنٹ کریں بات وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے جس میں آن 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 ڈسکشن ہو کوئی پروبلم ہے کوئی اموشن ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کا بچہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تائم کیو بھائی مچ امبر بہت شکریہ آپ کا امبر عمر صاحبہ میرے ساتھ موجودتی جی میرے تعلیم ہے اور ان کے مطابق بچوں کے ساتھ والدین کی کمیونکیشن is the key جس سے بہت سارے ایشو سوٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں ہم بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ دیکھتے رہیے Good Morning Public بریک کے بعد واپس آئے ہیں ویسے سردیاں تو نہیں کہہ سکتے موسم بدل رہے ہیں اور ایسے موسم میں خواباتین ہو خاص طور پر لیکن آپ تمجھے لگتے ہیں مرد حضرات بھی اپنی سکن کو لے کے بڑے کانچس ہیں تو اس بدلتے موسم کے ساتھ آپ اپنی سکن کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اسے پہ اکرا زفر ہمارے ساتھ موجود ہیں کاسپٹولوجسٹ ہیں ان کو ہم خوش آمدی کے پہ اکرا thank you very much کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اکرا میں پاس ٹائم کم ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ اس بدلتے موسم کے ساتھ ہم اپنی سکن کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ونٹر سیزن آتا تھا تو سکن پہ پچھ ہونا ڈرائنیس پورز اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتے تھے پھر اس کی سکن کیر بہت ضروری ہوتی تھی پہلے اور کے تھرٹیز کے بعد جا کے لوگ سکن کیر پریفر چھتے تھے لیکن اب تو جو 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 سو اس کے لئے آپ کو سب سے تو بہتر یہ چیز ہے کہ آپ ایک تو پانی کا استعمال بہت زیادہ رکھیں کیکہ اب سکن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہ پانی اگر آپ اچھا پیتے ہیں اور وائٹمن سی اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بہت آپ کی سکن کے لئے بہت نارش کرتے ہیں اسی طرح سانسٹرین ایک بہت ضروری چیز ہے جو کہ آپ کو استعمال کرنی چاہیے ونٹرز میں ایسا نہیں کہ اگر کلاوڈی ویدر ہے تو اب بھی آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سانسٹرین کا استعمال نہ کریں اور ایسی سانسٹرین کا استعمال کریں جو کہ جو وائٹ کاسٹ نہ کرتی ہو آپ کا سکن کو آئل نہ کنٹین کرتی ہو جل بیسٹ ڈوز کا فارمولا بہت اس لحاظ سے ہم نے مدنزر رکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنا ایک سکن کے سکن کے کتنا ہونا چاہیے سکن کے ایسا نہیں آپ سانسٹرین کا پلائے کریں لازمی وہ بہت ضروری آپ کے لئے اور سکن کو موسٹرائز کریں اچھا موسٹرائز جو اس کے سکن کے وائل کنٹین نہ کرتا ہو جتنا وائل کنٹین ہوگا اتنا آپ کے پیسج آف ٹائم کیسکن مین اوکسر ڈیزیشن ہوتی ہے پھر پورز آپ کی پورز جاتے اور آپ کو لیٹر آن جب آپ رات کو ساتھ آٹ بجے بچیاں یونیورسٹی سے آتی ہیں یا کوئی اگر ورکنگ وومن ہے وہ واپس آتی ہیں تو اسکن بہت زیادہ آئیلی ٹیکسچر ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے بہت بہتر ہے کہ ایسی چیزیں استعمال کنے جن میں آئیل کا استعمال بہت کام ہو یہ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور باقی تو اللہ اللہ نے فروٹس رکھے میں جو آپ کے لئے ونٹرز کے لئے بہت فائدے منتھ ہوتے ہیں جس میں اورنج بہت زیادہ ہے اس میں وائٹمن سی ہوتا ہے اس طرح مجھے لگتے جو آپ کی ڈائیٹ ہے وہ ہی آپ کی ریفزائیٹ بہت ضروری ہوتی ہے پہلے بتایا کہ سکن 30 years کے بہت ضروری ہوتی ہے لیکن اب کیونکہ ہماری ڈائیٹ نہیں تو جو بارہ سال کی بچیان بھی بچے بھی ان کو بھی ضرورت ہے اچھی سکن کیر کا استعمال کریں اسی لئے ہم ریکمین کرتے ہیں کہ سنسکریم اور چیزوں کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ سن بلوک استعمال بہت ضروری ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی اویلی سکین ہوتی ہے اویلی سکین کے ساتھ جو کومبینیشن بھی ہوتی لیکن water بیس سنسکریم وہ اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے بلکل ایسی اویل بھی نہیں کنٹین کرتا اگر 24 آرز کے باد بھی اس کو واش کرتا نا تب بھی آئیل کنٹین نہیں کرتا تو ایسے سنسکریم کا استعمال کریں جو کہ جیل بیس جیل بیس جیل بیس بہت فائدہ مند سنسکریم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اچھا مواشرائزر سنسکریم 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 مرد حضرات لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی بات کرنی رہے حالکہ ان کو بھی بہت ضروری بہت 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 اسی طریقے سنسکریم سنسکریم پھر میں بات کریں وائٹیمن سی فیس واش is very necessary مورننگ میں فیس واش کریں پھر اپنی سکن کو موسٹرائز کریں ایسی موسٹرائزر سے جو کہ oil کنٹین نا کرتا ہو ان دن آسان سنسکریم اگر ہی تین چیزیں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی skin بہت 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 رہتی ہے اس سے آپ surائز سے بہت سکتے ہو اگزمہ سے بہت سکتے ہو کیونکہ ونٹر میں یہ بہت زیادہ ہو جاتے سکن کے ساتھ سکن سکن پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو آپ شامپو استعمال کریں جو کہ سلوپیٹ فری ہو جو پیرابین اور منرل سے بھی فری ہو اور اس کے بعد آپ اچھا سیرم استعمال کریں شامپو ہوتے یا جو بھی پروڈک استعمال کریں مجھے پتہ ہی کیون لگتے کہ آپ کی سکیلپ اسے لیر ہو رہی کیونکہ شاید اس میں وہ فارم نہیں بن رہا ہوتا اس کا بھائی پیکنی ہوتا اسی ہے اگر آپ سلوپیٹ فری شامپو استعمال کرتے ہیں تو وہ منرل اور پیرابین ہو ہو اگر وہ نوروں سے بھی فری ہو تو پھر آپ کے سکیلپ پہ کوئی اس طرح کا ٹیکسر نہیں رہتا بس یہ چیز دہان رکھیں کہ ایسا سلوپیٹ فری شیمپو بائی کریں جو کہ پیرابین اور منرل سے پیرابین اور منرل سے منرل سے فری بس یہ بہت ضروری میکپو بانتر میکپو چیز چیز میکپ چیز چیز سلوپی سلوپی بما کسی ایسے بندے سے آپ مشورہ کر کے چیز بائے کریں جن کو اس چیز کی نولیج ہے کہ ہماری سکن پر چیز کیا استعمال کرتی ہے ہم دیلی بسنس پر میں تو اتنے کسٹومر کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہوں تو جو بتاتے ہیں ہم نے اس طرح استعمال کیا یہ کیا اس طرح کیا لیکن ہماری سکن ٹھیک نہیں ہو رہی آلدھو ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے تو جس طرح کہ اگر آپ اچھی ایک روٹین چاہتے ہیں تو اس میں سیرم ہو تو اس میں وائٹمن سی حالانورک اور نایس انامائیڈ ہونا چاہیے اور یہ جو آپ کو ٹک ٹاک پہ بچیاں ینگ لوگ جو مختلف سیرم استعمال ہوتے ہوئے پیلز استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خدا کا نام مت استعمال کریں میں نے لیٹرلی لوگوں کی ٹرگر ہوتے ہوئے دیکھئے ایکنیز تو پلیز کسی 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 درموٹولوجس سے کنسلٹ کریں پھر چیزیں خریدیں ہر چیز جو ہر ایک کے موہ پر چلتی ہے وہ آپ کے موہ پر نہیں چل سکتی شکریہ بہت شکریہ ایکرہ زفر ہمارے ساتھ موجود تھی جی ہم نے ان سے بدلتے ہوئے موسم میں سکن کا خیال رکھنے کے حوالے سے کچھ ٹپس لی پرگرام کا وقت ختم ہوا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل فیڈبیک ہماری سوشل میڈیا حینلز پہ لازمی دیجئے گا کل تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ